لیکن این موقعے پر نیوزیلینڈ کی ٹیم بھاگ کھڑی ہوئی اور اس نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کھیلنے سے مازد کر لی عالمی سازش ہے جس میں چاہتے نہ چاہتے بھارت ملوث ہے نیوزیلینڈ سے سیریز کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کو پاکستان آنا تھا لیکن کیویز کی اس حرکت کے بعد اب انگلینڈ کے دورے پر بھی سوالیاں نشانات کھڑے ہو گئے ہیں what do you think یہ کوئی جنون سیکیورٹی کنسرنز تھے ان کے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کانسپیریسی ہو گئی ہے جس کی طرف عمران صاحب نے بھی اشارہ کیا دیکھئے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو سزا مل رہا ہے اس لیے کہ ہم نے افغان طالبان کو مدد کیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آئیسیلیٹ کرو اس سیریز کے بعد یہ سیریز کامیابی کے ساتھ ختم ہوتی پھر انگلینڈ کی ٹیم کو بھی پاکستان آنا تھا پاکستان میں سیریز کھیلنی تھی اب انگلینڈ کرکٹ بورٹ بھی اس بارے میں سوچ بیچار کر رہا ہے کہ وہ پاکستان اپنی ٹیم بھیجے یا نہیں بھیجے تو یہ ایک نقصان کے بعد دوسرا بڑا نقصان بھی ہمیں اٹھانا پڑ سکتا ہے اب اس سلسلے میں آپ آئیسیسی کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں آئیسیسی کو کیا انگلینڈ کو ہدایت کرنی چاہیے کہ آپ اپنی ٹیم وہاں بھیجیں پاکستان میں سیکیورٹی کا کئی کوئی ایشو نہیں ہے نیوزیلینڈ نے ایک بلا جواز دورے کو ختم کی آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں آئیسیسی کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے ہمیں یہ چیزیں سوچیں جی نقصان کیا ہے اگر ایک آمی آتا ہے نہیں اپنا مائنسیٹ کے بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ چا کر سکتے ہو اب یہ ساری چیز ہے یہ آئیسیسی آئیسیسی کو ملکہ آئیسیسی کا کوئی کام نہیں ہے اگر پاکستان کی اور انہیں چیزوں پر اگر آئیسیسی سٹیپ نہیں لیتی ہے تو میں کہتا ہوں آئیسیسی کو ختم کر دینا چاہیے جس کی بھی سازش ہے مجھے نام دیتے ہوئے مناسب نہیں ہے ہم ایک زمدار ملک ہیں یہ ایک دستانے پہنے ہوئی اس دورے کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیایا ختم کیا گیا ہے دنیا کے عظیم ترین ہمارے ادارے ہیں کسی کے پاس کوئی تھرٹ کی انفرمیشن نہیں تھی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا میں ماتم بنابنا کے برا حال ہو چکا ہے جیسے ہی کل نیوز لینڈ کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ رد کیا فیجا خان کا دورہ ہو کے برا حال ہو گیا ہے اور اس نے بھارت کو ہی کوشنا شروع کر دیا ہے کہ بھارت ہی اس ماملے کے پیچھے ہے اب فیجا خان کو یہ کون سمجھائے کہ یہ اس کے کرموں کا ہی فل ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بیچ بو رہا ہے اب اس کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے ہلالی کی تو ٹینسن کے ہمارے کچھ مو سے سبت بھی نہیں نکل رہے ہیں تو آپ کا جیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آج کی ویڈیو کا آپ آنند لیجئے اور بتائیے کہ ویڈیو کیسا لگا اور لائک سبسکرائب تو ضرور کیجئے تھینکیو اب صاف لگ رہا ہے کہ دشمن ایک بار پھر سے پاکستان میں کھیل کے آباد میدان ویران کرنا چاہتے ہو کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا دشمن سے پی ایس ایل کی کامیابیاں برداشت نہیں ہو رہی پاکستان کی جو میدانوں کی رونکے ہیں کرکٹ کے میدانوں کی وہ برداشت نہیں ہو رہی پاکستان کے عزت میں وقار میں جو اضافہ وہ برداشت نہیں ہو رہا یہ دوبارہ سوچی سمجھ سازش کی گئی اور یہ دوبارہ پاکستان کے جو میدان ہے کرکٹ کے آباد میدان ان کو ویران کیا جا رہا ہے یہ بقاعدہ بہت بڑی عالمی سازش کی گئی اچھا اب نیوزی لینڈ کی جو وزیر آزم ہے وہ کیا بہانہ بنا رہی ہیں ذرا وہ بھی سن لیں آج جو پرائم میری سمران خان صاحب اور نیوزی لینڈ کی وزیر آزم کے درمیان رابطہ ہوا اچھا پرائم منسٹر جب وزیر آزم کہہ رہے ہیں وزیر آزم خود بتا رہے ہیں ان کو کہ جی وزیر آزم سے جب انہوں نے بات کی نیوزی لینڈ کی وزیر آزم نے انہیں بتایا گیا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو فول پروف سیکیورٹی دی گئی ہے اور ایک ملک کے پرائم منسٹر آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ کو گارنٹی دی جاری ہے فول پروف سیکیورٹی دی گئی ہے وہ کہتے ہیں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہاں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پر نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کہتی ہیں کہ سیکیورٹی خطرات کا مسئلہ نہیں ہے لیکن کھلاڑیوں کے جان سب سے اہام ہے لہٰذا اس بجے سے نیوزی لینڈ نے یک طرفہ طور پر یہ دورہ منصوب کر دیا اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ جی سیریز جو ہے یہ انشورڈ تھی اور جو پی سی بی کو نقصان ہوا ہے اب تمام لوگیں سوچ رہے ہیں کہ وہ کون بھرے گا اب اس سے پہلے انڈیا کے ساتھ پاکستان نے ایک کیس کیا تھا انڈیا پر حکومت کو تو اب جب حکومتیں اس بیچ میں آتی ہیں تو اس میں آئی سی سی کا کردار بلکل بائنس ہو جاتا ہے ایسا ہی ہوا تھا پہلے بھی ایسا ہی ہوتا آگے بھی تو انشورنس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ کو کچھ نہیں ملی یہ مهملی چیز نہیں ہے یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ کنسل ہوگا ہے دورہ ٹھیک ہے لیکن پاکستان کی افرٹس کو درجکہ لگا ہے اس پر پاکستان کو سٹینل لینا پڑے گا پاکستان کرکٹ کو کتنا بڑا یہ ڈیمیج پہنچا رہے ہیں پھر آپ کے اوپر دوبارہ بستا شروع ہو جائے گا یہی تو بیانیاں دنیا بنا رہی ہے ٹھیک ہے کہ پاکستان ٹیرریسٹ سپونسر پنٹری ہے پاکستان نے ٹیرریسٹ کو سپورٹ کیا ہے پاکستان نے امریکہ کی جو کوششیں تھی ان کو سپورٹ آج کیا ہے یہی تو دنیا بیانیاں بنا رہی ہے یہ اس بیانیاں میں ایک نیا کیپٹر ایڈ کر دیا ہوں لوگوں نے یہ کہ پاکستان کرکٹ کو کتنا بڑا یہ ڈیمیج پہنچا رہے ہیں اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ کرے انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئے اور اگر انگلینڈ کی ٹیم پاکستان نہ آئی تو پاکستان کی کرکٹ بہت پیشے چلی جائے گی اللہ نہ کرے ایسا ہو اور اگر انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آگئی تو پھر بہت بہت اچھی بات ہے یہ پاکستان کرکٹ کے لئے اچھا تمیر آپ نے کہہ رہے ہیں سوری میں بات کاٹ رہی ہوں آپ انگلینڈ کی ٹیم کا حوالہ دے رہے ہیں شوئے بکتر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ یہ ساری کاروائی ڈالی ہی انگلینڈ نے یہ کوئی جنمن سیکیورٹی کنسرنز تھے ان کے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کانسپیریسی ہو گئی ہے جس کی طرف امنان صاحب نے بھی اشارہ کیا دیکھئے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسپیریسی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سزا مل رہا ہے اس لیے کہ ہم نے افغان طالبان کو مدد کیا کہ ہم نے ایک اینٹی ویسٹ بلوک جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان نے جو انٹرویو دیا سی این این کو وہ بڑا اینٹی یو ایس تھا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آئسلیٹ کرو پاکستان کو پارٹ ون گری لسٹ پہ ہے اب پارٹ ٹو بلیک لسٹ پہ دالو اور وہ جو انویسٹرز کو پاکستان سے بھگا دو پہلی بات تو یہ ہے سمینہ جو بریٹش ایمبسی نے انٹرسپٹ کیا تھا اور وہ انٹرسپٹ بتا رہا تھا کہ ایک سویسائیڈ اٹیک پلان ہو رہا ہے انس ٹیم پہ یہ ہمارا انٹرسپٹ نہیں تھا یہ بریٹش کا تھا جب یہ اس جیک اے ارڈن نے پرائم منسٹر نے جب سنا کہ یہ کوشن آ رہے ہیں تو اس کا موٹو اس کی پولیٹشن اور خاص طور پولیٹشن جو الیکٹ ہو کے آتی ہے کہ میں کوئی چانچ دینا ہی نہیں چاہتی ہوں کینسل کر دو پریم منسٹر پرائم منسٹر پریم منسٹر نیوزیلینڈ اس کو فیصلہ کرنا ہے اپنے ٹیم کو اس کو اس لیلیکٹ کرنا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے اپنے ٹیم کی وہ کہتی ہے آئی چاہتی ہے بات کانچل کیا میں نہیں بنید کتا ہے میں نے کہتا ہوں کہ I would have done the same thing I don't know مگر وہ کہتی ہے better safe than sorry پاکستان میں suicide bombings ہوتے ہیں پاکستان کا prime minister president martial law administrators سب پہ حملے ہوئے ہیں دو مارے گئے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی ایک pacifist ملک ہے تو یہ سب ہوتا ہے لہذا with the result کہ میں کہتی ہوں cancel کرو very bad decision unfortunate terrible مگر اس کے مگر اس کے مگر اس کے